اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم دو میری سٹاپ یوٹیوب چینل سٹوڈنٹس آج کس لیکچر کے اندر ہم فسٹ یئر ماتمیٹکس کی جو 2014 کی نئی پیرنگ سکیم ہے اس کے بارے میں ڈسکاس کریں گے اس سے پہرے جو سیکنڈ یئر کے پیپر ہوئے ہیں اس کے اندر ہماری سکیم فالو ہوئی ہے تو آپ یہ سکیم فالو کریں اور انشاءاللہ اس کے اکارڈنگ آپ اپنی تیاری کریں تو انشاءاللہ آپ کے میکسیم مارکس آ سکتے ہیں تو چینل پر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے میس کے ریلونٹ ایمپورٹنٹ لیکچرز آپ کو بروقت ملتے رہیں تو اگلی ویڈیوز کے اندر ہم میس کا ایمپورٹنٹ جو گیس ہے وہ بھی ہم شیئر کریں گے اس میں سے انشاءاللہ میکسیم آپ کے قویشنز آئیں گے تو تب تب کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تو اچھ لیں چلتے ہیں سٹومر Nissan ویڈیو کی جانب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہمتے ہمارا جو Tieس finden کام شن نایا ہے کس شپٹر میں سے کتنے کتنے کس چیکو آنے ہے وہم ڈسکار کر لیتے ہیں ہم trabalh Hallelujah شن میں paying transition اس کے اندر ہمót آتے ہیں کہ ہمارے کے شپٹر میں سے کتنے مقلی مجھوم آنے ہیں جو ہم دیکھ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ملک لیتے ہیں ان، ٹھ큐ز کام شرابے، پورشن یہ آپ کے سٹوڈنٹس 20 اوبجیکٹیو آتے ہیں اینوال اگزام کے اندر بھی ماضی سے چلتا آ رہا ہے کہ پسٹیئر کے ماتمیٹکس کے اندر 20 ایم سیکیوز آتے ہیں اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ چپٹر کون کون سے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ان چپٹروں میں سے نمبر آف ایم سیکیو کتنے کتنے ہیں تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں فار اگزامپل ہمارے پاس چپٹر نمبر 1 ہے چپٹر نمبر 2 ہے چپٹر نمبر 3 ہے 4 ہے 5 ہے 6 ہے 7 ہے 8 ہے 9 ہے چپٹر نمبر 10 11 12 13 اور 14 تو یہ ہم لسٹ بنا لیتے ہیں تو ہمارے جو چپٹر نمبر 1 میں سے ایم سیکیوز آئیں گے اس کے لیے ہم یہ ٹیبل بنا لیتے ہیں چپٹر نمبر 3 کے لیے یہ 4 کے لیے یہ 5 کے لیے یہ 6 کے لیے ہے یہ 7 کے لیے ہے یہ 8 کے لیے ہے یہ 9 اور یہ 10 یہ 11 یہ 12 یہ 13 اور یہ 14 تو جو آپ کو چپٹر نمبر 1 ہے اس کے اندر دو ایم سیکیو آئیں گے چپٹر نمبر 2 میں سے 3 ایم سیکیو آئیں گے چپٹر نمبر 3 میں سے 2 آئیں گے چپٹر نمبر فور میں سے بی ٹو آئیں گے اس کے علاوہ چپٹر نمبر فائیو میں سے ایک ابجیکٹیو ہوگا چپٹر نمبر سکس میں سے دو ابجیکٹیو ہوں گے اور چپٹر نمبر جو سیون ہے اس کے اندر ایک ہوگا چپٹر نمبر ایڈ میں سے بھی ایک نائت میں سے بھی ایک ٹین میں سے بھی ایک الیون میں سے بھی ایک ٹویل میں سے بھی ایک اور ترٹین میں سے بھی ایک اور فورٹین میں سے بھی ایک تو یہ آپ کے اس طرح ٹوٹل بنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور ٹویل یہ بننے چاہیے پانچ پانچ اور دو سات سات اور دو نو نو اور ایک دس اور دو بارہ تو اس طرح یہ آپ کے بیس ہمسی کیوز یہاں سے چپٹر میں سے اتنے اتنے پوچھے جائیں گے آگے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں شارٹ کوشنز کے اباؤٹ کے یہ ٹوٹل کتنے ہوں گے اور کس چپٹر میں سے ہوں گے یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فار اگزمبل شارٹ کوشنز تو یہ آپ کا کسچن نمبر 1 ہوتا ہے ایم سی کیو والا اس کو کسچن نمبر 1 کا نام دیا جاتا ہے آگے کسچن نمبر 2 ہوگا جو کہ کن چپٹروں کو ملا کر بنایا جائے گا یہ آپ کے پاس چپٹر نمبر یہ آپ کے پاس بنایا جائے گا چپٹر نمبر 1 2 3 & 4 یہ ان چار چپٹروں کو ملا کر یہ سیکشن بنایا جائے گا اس میں اسے total 12 questions ہوں گے آپ نے 8 attempt کرنے ہیں تو یہ آپ کا short questions کا جو پہلا سوال ہوگا اس میں اسے total 12 آئیں گے اور آپ کو 8 attempt کرنے ہوں گے اور ہر سوال کا number جو ہوگا وہ 2 ہوں گے اس طرح total کو ملا کر 16 number بنتے ہیں تو chapter number 1 میں سے آپ کے پاس 4 short problem آئیں گے chapter number 2 میں 2 short questions آئیں گے chapter number 3 میں 3 short questions آئیں گے chapter number 4 کے اندر 3 short questions آئیں گے تو یہ آپ گن سکتے ہیں یہ total 12 ہیں تو 12 میں سے آپ کو 8 attempt کرنے ہیں آگے ہوگا question number 3 اس کے اندر کون کون سے chapter ہوں گے اس کے اندر chapter number آپ کا ہوگا 5, 6, 7 and 8 ان چار chapterوں کو ملا کر دوسرا جو short کا question ہوگا یہ بنایا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ پانچوے میں سے کتنے چنے جائیں گے پانچوے میں سے 2 short problem اس کے علاوہ چھٹے میں سے 4 short problem ساتوے میں سے 3 short problem اور آٹھ میں سے بھی 3 short problem ہوں گے تو یہ بھی total 12 ہوں گے آپ کو یہاں سے 8 attempt کرنے ہوں گے total number آپ کے پاس یہاں پر بھی ہوں گے 16 اور 16 32 ہوئے اور یہ آپ کے پاس 20 بیچ میں add کریں تو یہ آپ کے پاس 32 اور piece add کرنے پر یہ آپ کے 52 marks ہوئے آگے جو آخری short question کا question ہوگا یہ کن چپٹروں میں سے چنا جائے گا یہ 4 trigonometry ہوگی for example 9, 10, 11, 12, 13 and 14 یہ آپ کے پاس total 6 chapter ہیں ان 6 chapterوں کو ملا کر trigonometry جو ہے بنائی جاتی ہے اس میں سے سوالات جو ہے آتے ہیں تو ان میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کس chapter میں اسے کتنے کتنے سوال چنے جائیں گے تو جو آپ کا chapter number 9 ہوگا اس میں سے 2 ہوں گے chapter number جو آپ کے پاس 10 ہوگا اس میں سے 3 ہوں گے اور chapter number 11 ہے اس میں سے 3 ہوگے چھوٹا سا chapter ہے اس میں سے 3 short problem ہوں گے اس کے علاوہ chapter number 12 ہے اس میں سے بھی 3 chapter number 13 میں 1 chapter number 14 ہے اس میں سے بھی ایک آئے گا یہ total 13 ہوں گے آپ کو 9 لگانے ہوں گے اور اس طرح اس کے نمبر بندیں اس کے نمبر بنیں 18 تو total یہ جو آپ کی پاس پورشن بنتا ہے یہ پچاس نمبر کا بنتا ہے پیچھے جو بچتا ہے تیس نمبر کا وہ long portion ہوگا وہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کس chapter میں سے کتنے چنے جائیں گے لانگ کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے chapter میں سے لانگ آپ کے چنے جائیں گے تو یہاں پر دیکھتے ہیں جو آپ کے total جو long ہوں گے وہ total 5 ہوں گے اس میں آپ کا long number 1 اس میں long number 2 اس کے اندر long number 3 اس میں سے long number 5,6,7,8 اور 9 یہ آپ کے total 5 ہوئے ہر long کے نمبر بنتے ہیں دس جو کہ آپ کے پاس total 5 ہوں گے تین لگانے ہوں گے اس میں سے total یہ تیس نمبر ہوئے total 5 ہیں اس میں سے تین آپ کا return کرنے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 5 long ان دو چپٹروں کو ملا کر بنایا جائے گا اس کا A part اور B part پانچ پانچ نمبر کے ہوں گے تو جو چپٹر نمبر جو ہوگا چپٹر نمبر 3 اس وہ آپ کے پاس A part کے طور پر آئے گا اور جو چپٹر نمبر 4 ہوگا اس میں سے جو problem آئے گا وہ B part کے نام سے ہوگا 3 اور 4 کو ملا کر ایک problem long والا چنا جائے گا پانچ پانچ نمبر کے یہ دو سوالات ہوں گے اس طرح 10 نمبر یہ ہوگے تو آپ کو total 5 دیے جائیں گے اس میں سے آپ کو تین attempt کرنے ہوں گے جو چھٹا ہوگا چھٹے لانگ کے اندر کے دو چپٹروں کا یہ combination ہے for example اس کا A part اور B part ان چپٹروں میں سے بنایا جائے گا وہ یہ ہوگا چپٹر نمبر 5 & 6 چپٹر نمبر 5 & 6 ان دو چپٹروں میں سے یہ آئے گا آگے جو ساتھوالانگ بنایا جائے گا اس میں چپٹر نمبر جو ہوگا A میں 7 اور B part میں چپٹر نمبر 8 اسی طرح اس کے B اور B part ہوں گے یہ چپٹر نمبر یہ جو ہوگا 8 لانگ تو یہ چپٹر نمبر ہوگا 9 میں سے اور چپٹر نمبر 13 میں سے یہ یہاں پر تھوڑی سی ویڈیشن کی گئی ہے یہاں پر جو کہ ماضی کے جتنے بھی ہوتے تھے وہ 9 10 اور بعض دفعہ 13 اور 12 کا ہی combination بنتا تھا وہ 13 12 کا اپس میں بنتا تھا یہاں پر تھوڑی رد بدل کی گئی ہے 13 کو 9 کے ساتھ شفٹ کیا گیا ہے اور جو چپٹر نمبر 10 ہوگا اس کو شفٹ کیا گیا ہے چپٹر نمبر 12 کے ساتھ تو A part چپٹر نمبر 10 میں سے اور B part چپٹر نمبر 12 میں سے تو یہ نیو پیرنگ سکیم ہے باقی جتنے بھی پیرنگ سکیم آپ کو بتا ہی جا رہی ہے اس میں تیسرا چوتھا بانچوہ چھٹا ساتوہ آٹھوہ اور یہاں پر نوہ دسوہ اور بارو اور تیرہوہ بتایا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے تو اس پیرنگ سکیم کو فالو کریں انشاءاللہ یہی پیرنگ سکیم آپ کے پیپر کے اندر فالو ہوگی جس کے طرح آپ میکسیمم نمبر گین کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سلا پورشن ایک پر پکٹا جائے اس کو سٹرونگ تیار کیا جائے تو آپ میکسیمم نمبر گین سکتے ہیں میری اگلی آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں امپورٹنٹ شارٹ قویسٹنز اور جو اس میں سے امپورٹنٹ کریٹیریا پورشن ہے وہ آپ صرف تیار کر لیں گے تو آپ میکسیمم نمبر گین کر سکیں گے جو کہ ہوں گے سکسٹی پلس مارکس جو کہ ہوں گے سکسٹی سکسٹی فائف پلس مارکس ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو اپنے تمام تار دوستوں کے ساتھ جو کہ فرسٹ یئر کے سٹودنٹس ہیں اور ابھی زیرے تعلیم ہیں انہوں نے پیپر کے لیے اپیئر ہونا ہے ہم تک شیئر کر دیں چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ صرف کی انفرمیٹ ویڈیز آپ کو ملتی رہیں تو کوئی چیز اس میں کوئی سکتے ہیں تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ